بولو جیسی کرشنا بولو ایسی ایک روپا کر دوگی تو لوگ دھن کے پیچھے ہی رہیں گے سادھنا میں کوئی نہیں رہیں گے اور ان کے جیون میں کبھی پرکاش نہیں آئے گا یہ تو کاشی نگری ہے جہاں سے لوگوں کو پرکاش پرابت ہوتا ہے اب ویدیا لکشمی کے روپ میں یہاں رہیے تو ویدیا لکشمی کے روپ میں مہا لکشمی کاشی میں ستھر ہو گئی ویدیمان ہو گئی اور آج بھی کاشی نگر میں ویدیا لکشمی کا مندر ہے بولیے ویدیا لکشمی ماں تکی لکشمی کند کے کنارے مہا لکشمی کا ایک بھویا دیویا مندر ہے جہاں مہا لکشمی کی کرپا کے لیے لوگ پوجا کرتے ہیں جو ویدیا لکشمی کی پوجا کرتا ہے ان کے جیون میں ان کو پرام ویدیا کی پرابتی ہوتی ہے یہی ہے ویدیا لکشمی جو میں نے کل کتھا اطوری چھوڑتی تھی تو کاشی میں بھی ایک لکشمی کا مندر ہے جو ہے ویدیا لکشمی کے روپ اور انتیم لکشمی جس کو ویبھاو لکشمی کہے ویبھاو کہے مطلب گھر کی سمبردھی گھر کی سمبردھی تب آتی ہے جب گھر کے کئی نیموں کو پارک کیا جائے یہ جو ابھی تک کی ہم نے ساتھ لکشمی آپ کو بتایا ایک ایک بارے میں ایک 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 کتھا آپ کو بتائی کس کے ادپتی کیسے ہوئی وہ بھی میں نے آپ کو اتنے دنوں میں بتایا پارنتو وہ سب لکشمی کا ایک ایک ہی مندر ہے بھارت میں جیسے ویدیا لکشمی کا کاسی میں ایسے ہی آدھی لکشمی کا تو ایک ایک لکشمی کا ایک ایک روپ ہے پارنتو ایک ایک ہی لکشمی ایسی ہے جو میرے گھر پہ بھی اور آپ کے گھر میں سب کے گھر میں وہ رہتی ہے اور اس کا نام ہے ویبھاو لکشمی ویبھاو مطلب عیشوری ویبھاو ارثار سک ویبھاو ارثار آرھوکیا ویبھاو ارثار ہمارا بھوگ nihilas جو کل port نہ کرو وہ ہمارے گھر میں بھوگ nihilas ملے اسے کو ویبھاو لکشمی گئے دے اور ویبھاو لکشمی سب کے گھر میں رہتی ہے بھائی بھولکشمی کس کس کے گھر میں رہتی ہے اس کے کئی نیتی نیم ساسروں میں بتائے گئے ہیں کئی تو اچھے ہیں ہم کر سکتے ہیں اور کئی بہت کٹھن بھی ہے بھولو جیسی کرشن تو اس میں سے پہلا نیم یہ بتایا پراتہ سائم سندھائیام مارجنم نکاریے صبح میں اٹھ کے سندھا کے سمجھ اور سانچ کے سمجھ کبھی جھاڑو نہیں لگانا چاہیے یہ دو سمجھ ایسا بتایا جب جھاڑو لگانے سے لکشمی بھائی بھولکشمی چلی جاتی ہے سوان کے پیٹھے جواتیم یدی اپنا بچہ بہت اچھا کام کرے تو اس کی پیٹھ میں مارنا نہیں چاہیے بھولو جیسی کرشن یدی پیٹھ میں مارا تو بھولے لکشمی چلی جاتی ہے یہ سب ساسروں میں نکھا ہے اب کیوں نہیں ماننا چاہیے تو اس کی پیچھے بہت سارے کارن بھی ہے اس کو ابھی مان نہ آ جائے ایسا ایسا مانتے ہیں گجرات نے ایسا بھی ہے کہ یہاں مارتے ہیں تو بلدے جگڑا ہوتا ہے تو مارنے کے بعد ایک کھمڈا کر لیتے ہیں ایسا مانگتے ہیں تو کھر جو بھی ہو پرانتو ساسروں میں لکھا گیا سوان کے پیٹھے جواتیم دھرڑے بھی لکھنا پیر کے اوپر پیر رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے جب ہم سوفے پر بیٹھے یا وہاں بیٹھے تو پیر کے اوپر پیر نہیں چڑھنا ایسا لکھا ہے اس میں اور دھرڑے بھی کھلنا مطلب اپنے پیروں سے مطلب پیر کے امگوٹے سے دھرتی کو کھوڑنا نہیں چاہیے کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے پیر سے ایسا ایسا کھوڑتے رہتے ہیں تو وہ کرنے سے بھی لکھشمی چلی جاتی ہے ایسا بتایا ہے ایک بتایا کہ درواجے کے آگے چپل نکالنے سے بولو جیسے گریشن اب دیکھئے یہ کتنا کٹھین ہے پرانتو اب جو بھی ہے اس نے لکھا ہے کہ درواجے کے آگے یہ جھوٹے رہے گے اتوہ درواجے کے آگے گندہ رہے گا اتوہ جس عمرے پر جس چوکڑ پر سوستک کا چنہ نہیں ہے جہاں شوب اور لاب نہیں لگا ہے جس درواجے پر تورن نہیں ہے جس کے پرویش دوار میں سندرتہ نہیں ہے اس گھر میں لکھشمی کبھی پرویش نہیں کرتی کہا گیا ہے سال میں لکھشمی ایک ہی بار کسی ایک گھر میں پرویش کرتی ہے یدی رہ گئی تو رہ گئی نہیں تو وہاں سے نکل جاتی ہے اور وہ دین ہے دھن ترہیو ترسی مطلب دھن پیرس دھن ترہیو ترسی کے دن مہا لکھشمی گھومنے کے لیے پورے وشرو میں نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جس کے درواجے پر سندر دیپ جلائے ہوئے ہیں جہاں سندر ایک کمپ رکھا گیا ہے لکھشمی کے وہاں کمپ کا بڑا محتوہ ہوتا ہے کمپ مطلب جیسے ہی گھڑا اس میں پانچ پان اور اس کے اوپر سری فل دنیا کا ایک ہی فل ہے جس کے آگے سری لگتا ہے تربوچ بھلی مہنگا ہو مگر سری تربوچ نہیں کہتے ہیں سری کےلا سری ٹیٹی سری سفرجن نہیں کہتے ہیں ایک ہی پھل ہے سری فل مطلب بھگوان نارائن کا یہ پرتیق ہے تو جو گھڑا ہے وہ مہا لکھشمی ہے اور مہا لکھشمی اپنے ہی جو اس کے ایسا کند ہے نا وہ اُن کے دو ہاتھ ہے تو مہا لکھشمی مانو کی اپنے دونوں ہاتھ میں بھگوان نارائن کو اوپر دھارن کر کے رہتی ہے تو یہ گھڑا بھگوان نارائن کا روپ ہے تو جس گھر میں ایسا گھڑا دھنت ریو دسی کے دن رکھا جاتا ہے اور گھڑے کے آگے اپنے پاس جتنا بھی دھن ہے لوکر میں گھر میں آنڈر میں بہار میں جتنا بھی بہت سا بھی کچھا کر کے وہاں رکھنے کی ایک ویدی ہے جتنا سونا چاہتی ہے اس کو اچھے سے دھو کر پنچامل سے دودھ سے دھو کر پویتر کر کے اس کی اوپرتیلک کر کے بھگوان نارائن کے چرنوں میں رکھا جاتا ہے اردھ ہی یہ ہے کہ نارائن کے چرنوں میں لکشمی میرے گھر میں رہتی ہے اور اس کا پوجن کر کے اس کو کہتے دھن دھونا دھن دھو کر شد کر کے پوجا کر کے اس کی آرتی کرتے ہیں پشپا بگیرے سے پوجن کر کے اور وہ پورا جو پوجا آپ نے کی وہ تین تین تک رہتی ہے دھن دیرس کانی چوڑس اور بعد میں کارتی کماز یہ بھی مہا لکشمی کی لئے بہت اتر مانا گیا ہے تو کارتی کماز میں بھگوان شیب جی کی پوجا بھی کرتے ہیں اور مہا لکشمی کی بھی تو بعد میں مہا لکشمی دھنٹ ریو دسی کو آتی ہے دیکھتی ہے جس کے گھر میں سندر پوجا کی ہے چوکڑ پہ سوستک مندر ہے شبلاب لگے ہوئے ہیں سندر طورن لگا ہے اندر جا کر دیکھتی ہے تو بھگوان نارائن کا کمپ ملتا ہے تو لکشمی صدا کے لئے اس گھر میں رہ جاتی ہے کہاں نہیں رہتی تو کہاں کہ سائم اور سندھیا کے سمئی جہاں جھاڑو لگایا جاتا ہے جہاں ناری کا سنمان نہیں ہے جہاں سری کو گالی بولی جاتی ہے جس گھر میں اپشبت بولے جاتے ہیں جس گھر میں سندھیا کے سمئی اونچے سے بولا جاتا ہے وہاں لکشمی نہیں رہتی ویسے تو گالی نہیں بولنا چاہیے بولو جیسی کرشنہ پر یہ بھی عادت ہے تو کم سے کم دو سندھیا کے سمئی نہیں بولنا چاہیے اور دوسرا اپنے گھر والی کے سامنے بھی اس کو اس کو انگلی دکھا دے ہوئے کبھی اپشبت نہیں بولنا چاہیے کیونکہ سری گھر کی لکشمی ہے جس گھر میں سری کا اپمان ہوتا ہے اس گھر کو لکشمی چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور ایک بات بتائی گئی کہ جہاں تھالی میں جھوٹا چھوڑا جاتا ہے وہاں لکشمی گھر چھوڑ دیتی ہے رات نہیں سوتے سمئی جہاں گندے برطن رکھے جاتے ہیں رسوئی گھر میں اس گھر کو لکشمی چھوڑ ایسا ایسا یہاں بتایا گیا ہے میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں کرنا نہیں کرنا آپ کی مرز یہ بولو جیسے گھرشن تو جہاں چوٹے برطن چھوڑے جاتے ہیں وہاں لکشمی نہیں رہتی جہاں پر سائن کالسندھیا کے سمئی دیپ نہیں جلایا جاتا اور جہاں پراتہ کالدلسی کا پوجن نہیں کیا جاتا لکشمی وہاں سے ناراج رہتی ہے تو ایسی کئی جگہ ہے ایسا ایسا بتایا گیا بولا جاتا ہے جہاں بدیا کو پیر لگایا جاتا ہے پستک کو اپنا پیر لگا دیتے ہیں وہاں بھی لکشمی ناراج ہوتی ہے تو یہ سب ہے لکشمی کی باتیں مہا لکشمی کی گروپہ تب ہوتی ہے جہاں سری کا سنمان پوٹر گھر پوٹر واداورن شد اتت موستر نتی پوڑا نتی انشتان نتی پاڑ یہ سب جہاں ہوتا ہے مہا لکشمی ستھیر روپ میں رہتی ہے مہا لکشمی کی برابطی کے لیے مہا لکشمی کے لیے مہا لکشمی کی گروپہ کے لیے تین سادن بتائے گئے اس میں سے پہلا سادن ہے انشتان مہا لکشمی کا عفرت کرنا چاہیے دوسرا سادن بتایا جب یدی آپ کو انشتان کرنے کا سمجھ نہیں یہ بھوکہ نہیں رہا جاتا اور بھوکے رہتے ہیں دوسرے کو بھی پہلے سام کرتے ہیں آج بھوک لگیے بھوک لگیے بیپر بناو یہ کرو وہ کرو یہ لاؤ جات جات کا پھلاہار بنواتے ہے تو اس سے اچھا ہے کہ بھلاہار اپواس نہ کرے کہ ماں کا جب کرے پہلا بتایا اپواس کرے تو بہت اچھا شکروبار کا عفرت یدھی پتی پتنی دونوں مل کر کر کرتے ہیں تو اس سے اچھا تو کچھ ہے ہی نہیں پتنی پوجا کرے پتی بھی اپواس کرے فل دونوں کو ملے اور بچوں دو پرکار کے منتر میں نے آپ سے نویدن کی ایک کملا منتر اور ایک تین اکشر کا منتر اوم ریم نمہ یہ منتر کا جتنا ہو اتنا جب کرے جب کرنے کی بھیدی ہے اچھے لال آسن پر بیٹھ کر سفٹک امالہ لے لکشم جب کرنے چاہیے سفٹک گھٹے کی ایک مالہ آتی کال ملت کال ہوتا ہے کمل گھٹے تو اس کمل گھٹے کی مالہ سے مہا لکشم کا جب کیا جائے تو وہ وشیش فلدائی ہوتا ہے آسن لے کر مالہ لے کر جب کرنے سے مہا لکشم کی پرم گروہ ہوتی ہے اور یہ بھی بتایا گیا لیکھت جب کرنا چاہیے ایک پرنے میں لال پین سے منتر لکھنا چاہیے لکھتے رہو تو کئی ہزار سنکھیاں میں اس منتر کو لکھنے سے بھی بہت پھر ملت یہاں تک بتایا گیا ہے لکھو اور دوسرے سے بھی لکھ پاؤ ایک پرنے کے اوپر منتر لکھو دے گا اس کو بھی فرمی لے گا تو لکھو اور دوسرے کو نام لکھو تو باشک جب اتوال لکھیں تو جب مہالکشمی کا کرنا چاہیے ایک سادن جب اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا برت برت کے دوارہ جب کے دوارہ مہالکشمی کی گربہ ہوتی ہے اور انتیم تیسرا سادن بھگوان نے بہت پیسہ دیا ہے تو اس پیسے کو دینا چاہیے جس پیسے کی باسطویق آوشکتہ ہو گریبوں کو بڑھنے کے لیے ایک ستری جس کے گر میں جو کوئی گریب ہے ان کی پتری کو ویواہ کرانے کے لیے یدی پیسے کی آوشکتہ ہے تو ان کو دیجئے مندیروں میں برہم منوں کو سنتوں کو جہاں 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 بھنڈالے ہوتے ہے جہاں جہاں بھوجر پاتا جاتا ہے جہاں جہاں ستکاری ہوتا ہے جہاں پوجا پات ہوتا ہے وہاں دان دینے سے بھی مہا لکشمی کی پرم کرپا ہوتی ہے تو ورہ جب اور دان یہ تین ہی سادن سے مہا لکشمی کی گروپا ہم سب پر ہوتی ہے نو دن تک مہا لکشمی کے بارے میں ہم نے جانا سمجھا اور سب نے سنا سب کو اچھا بھی لگا اس لئے آپ سب سے نیودن ہے یدی ان کتھا کے دوارہ ہم کچھ سمجھے تو جرور اس کو جیون لو ڈانا چاہیے جب کرنا جائیے تھوڑے ہی سمجھے جن ماس میں ہمارے مندر میں مہا لکشمی کی مرتی کے پرتشتہ ہونے والی سب لوگ اس میں سہ دھاگی بنیے من سے تن سے دھن سے ہم مہا لکشمی کی سیوا کرے اور مہا لکشمی کی بھمی مرتی کے پرتشتہ سب لوگ مل کر کرے اسی ہیتو سے اس کتھا کا آیو جن کیا گیا اسی مہا لکشمی کی پرتشتہ کے ام کی بھوت یہ مہا لکشمی کی اشت دیو سی یہ کتھا ہم نہیں یہاں کہ مہا لکشمی کے نیک جن جن جس کو جیسا سمج ملے انکلتا کے انسار ماں کی سادنہ کریے ماں کی پوجہ کریے اندی اتنا ہی کہوں گا کہ مہا لکشمی کی سادنہ کیول اور دھن کے لئے نہیں ہونی چاہیے مہا لکشمی کی سادنہ پریم کے لئے مہا لکشمی کی سادنہ سیوہ کے لئے اور مہا لکشمی سادنہ سوخی ہونے کے لئے ہونا چاہیے مہا لکشمی سب پر کربا کرے ہم سب ایک دوسرے کو پریم کرے سب کی سہائیتہ کرے ایک دوسرے کی سیوہ کرے اور ماں کی سیوہ کر کے اپنے جیون کو دھنیا بنائے یہی یہ کتھا کا آشے اور یہی یہ کتھا کا پر ہم اس جیان چرچہ کو سنتے رہیں گے سمئے سمئے پر ہم یہ ایسی کتھائے کرتے رہیں گے آپ کو بھی سمئے ملے تو مندیر میں آئیئے اور ہم بارے ساتھ بیٹھئیے ہم بگو چرچہ ضرور کریں گے تو آج اس سمئے پر ہمارے آنت ان کی جو کتھا ہے انتیم پڑھا پر ماں کے چرم میں سمر بیٹ کرنے سے پہلے نیم یہ ہوتا ہے کہ جو کتھا کرتے وہ سب کو آش روات دیتے ہیں پرندو آپ سب میرے سے بڑے ہیں آدھے سے جیادہ لوگ میرے مات پیتا اور کئی لوگ میرے بہن جیسے بریوار ہے سب سہایتہ کرتے ہے پریم رکھتے ہے اس لئے آشرباد کو دیکھ سکتا ہوں چھوٹی عمر اس لئے پرماتما سے جرور پراتھنا کریں کہ بیاس پر بیٹھا ہوں پرماتما کی گروپا ہے شد دوانی ہے اس لئے پراتھنا کریں کہ بھگوان اس کتھا میں جن جن سہایتہ دی جن جن نے کاری کیا سیوہ کی من سے دن سے جن جن لوگوں نے سیوہ کی مان ان سب کی اچھا کو پری کرنا ان کے گھر میں نت لکشمی کا نیواز کثہ کرنا بہت بڑی بات اتنا بڑا آیوجن کرنا اور آپ لوگوں کو یہاں بیچھائے رکھنا بولو جیسی کرنا اور وہ بھی امریکہ میں آیا میری بہت کثہ تب مجھے لوگ کہ باندی جی کوئی نہیں آئے گا ویکنڈ میں آتے لوگ مگر دیکھئے ہم نے دیکھا کہ ویکنڈ میں کم دے ویک days میں جا دا تھے بولو جیسی کرنا تو اس کا مطلب ہے ماں کی کثہ میں سب سے بڑا آبھار سب سے بڑا سریش کاری تو مہا لکشمی کا جنہوں نے یہ کاری سمپند کروایا دوسرا آبھار ہمارے ہندو ڈیمپور اکیٹر فورڈ ورد کے سبھی ٹرشٹی منڈل کا جنہوں نے اتنا سندر آئیوجن کیا اور خاص کر ہمارے سب جو ٹرشٹی منڈل جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کثہ کرنے کا کیونکہ کثہ کرنے یہ میرا بیشے ہے انڈیا میں لگ مہینے میں دو دو کثائے ہوتی دی کثہ میں ہی رہتے تھے تو یہ کثہ کرنے کا موقع مل اس لئے آپ سب کا بھی خوب خوب آبھار اور سار ساتھ میں کرنے وہ یوٹوگ پہ ڈا ڈ ڈی ڈی